سلام علیکم مائی دیار فرنڈز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہو گے تو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہمیں یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے فیچر سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کے اگزام سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے حال ہی میں اگزام دیا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کا انگلیش کا اگزام تھا جو آپ نے دیا تھا کچھ سمیں پہلے کچھ دن پہلے آپ نے انگلیش کا جو پیپر دیا تھا اس میں کیا ہوا تھا سب ہی بچے اچھی طریقے سے پریپیر کر کے اگزام دینے گئے تھے لیکن جب اگزام دیا انہوں نے تو بعد میں ایک ایسی شاکنگ نیوز آئے کہ اس سے بہت سارے بچے ابھی کنفیوجن میں ہو اور بہت سارے بچے ابھی جو ہے پریشان ہیں تو یہ سب ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں چک کرتے ہیں کہ کیا کیا رہے گا آپ کا کیونکہ کیا مشکلاتی بچوں کو تو یہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھے گا اور آئندہ آنے والے اپ ڈیٹس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈیسکرپشن میں میں نے جو لیک دی ہوئے ہمارے ویڈسپ گروپ کی آپ اس کو بھی جوائن کیجئے کیونکہ وہاں پر بہت سارا ڈیفرنٹ میٹیریل ہوتا ہے آپ سے پھورت سمسٹر اور پھپت سمسٹر کے لئے جو گروپز بنی ہوئے ہیں وہاں سے آپ وہ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سبھی بچوں کو معلوم ہے کہ دو تاریخ کو آپ کا انگلیش کا پیپر تھا کچھ بچے جو تھے وہ بیک لاغ کنڈیڈیٹس تھے اور کچھ جو تھے وہ فرش تھے سبھی کا جو ہے کمبائن اگزام لیا گیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ ایک جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ جو پیپر تھا وہ لیک ہو چکا پہلے سے ہی لیک ہو چکا تھا یعنی کہ جب پیپر ہوا تو پیپر جو جب ڈیسٹریبیوٹ کیا گیا تو اس سے پہلے پیپر کو لیک کیا گیا تھا بچوں کو پتا چل گیا تھا کہ کس طریقہ کا پیپر آنے والا ہے کچھ بچوں کو سب کو نہیں بلکہ کچھ جو کورپٹیڈ بچے ان کو پتا چل گیا تھا کہ کس طریقہ کا پیپر آنے والا ہے اور انہوں نے پہلے سے اسی ٹائپ کا ٹائپ کی پرپریشن وہی کوششنز یاد کیے تھے حالانکہ ابھی یہ ریومر ہی ہے لیکن اوفیشل بھی آیا ہے جو اوفیشل آیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں لیکن اس چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے تب تک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوفیشل نوٹفیکیشن کیا ہے یہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ نوٹیز جو وائرل ہو رہی ہے یونیورسٹی آب کشمیر کی طرف سے یہ جو ہے پورت سیمیسٹر انگلیش کی حوالے سے یہ ہے اس میں لکھا گیا ہے یہاں پر ہیلڈ آن دیکھ لیجے گا اگر آپ کا کالیج آتا ہے تو آپ بھی انگلیش کی پریپریشن نئے سے لگائیے کیونکہ اس کا پیپر ابھی جلدی ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے کالیج ہے لیکن اس کی پیڈی اپ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ فائل چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈسپ گروپ کو جوائن کیجئے کہ وہاں پر میں شیئر کروں گا یہاں پر ہے ایک تو ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج سنبل جو بانڈی پورا میں آتا ہے وہاں پر اس لگے اگزامنیشن کو کینسل کیا گیا ہے انگلیش کی اگزامنیشن کو گورنمنٹ ڈگری کالیج بیرو جو ہے وہاں پر بھی اس کو کینسل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر یہ جو ہے ریومر ہے کہ وہاں پر لیک ہوا تھا پیپر پہلے سے ہی گورنمنٹ ڈگری کالیج جو ہے نیا جو کالیج ہے یہاں پر کفورا میں بنایا گیا تھا اس میں بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج پامپور جو ہے وہاں پر بھی یہ اس کو کینسل کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ ڈگری کالیج ترال اور آوانتی پورا یہ جو ہے ان کا جو ہے اگزام کینسل ہوا ہے ان کا انگلیش پیپر جو ہے وہ نئے سے ہوگا لیکن جو باقی سارے کالیجز ہیں ڈیفرنٹ کالیجز ہیں ان کا اگزام کینسل نہیں ہے بلکہ ان کا اسی سے ریزلٹ بنے گا جو انہوں نے پیپر دیا ہے وہ ہی رہے گا ان کا پیپر رہے گا وہ اب کینسل نہیں ہے لیکن 29 ایمپورٹینٹ ہے یہاں پر 29 میں کو آپ کا اگزام ہوگا منڈے کی دن آپ کا اس میں اگزام ہوگا انہی کوالیجز میں آپ کا اگزام رہے گا اور کب رہے گا آپ کا اگزام 29 میں کو آپ کا اگزام رہے گا تو پھلی پریپیر ہو کے جائیے گا کیونکہ سیکنڈ دفعہ یہ اگزام کینسل نہیں ہوگا ایک ہی بار تھا کیونکہ وہاں پر کچھ پیپر جو ہے یہ ریمورز آ رہی تھی کہ یہ لیک ہو چکا ہے تو اگر آپ اس کی پی ڈی اپ چاہتے ہو اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں جو میں نے لیک دی ہوئے ہمارے ویڈسپ گروپ کی کشمیر یونورسٹی کے نام سے وہ لیک ہے آپ اس کو جوائن کیجئے گا وہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں رکھتے ہیں یہاں پر اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا